چلیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کہ فصل و کرم سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں اور جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کیو اینے تو میں نے فرسٹ کیو اینے کیا تھا میں نے یہ سوچ کر کیا کہ بھئی جو چند باتیں ایسی ہیں جو مجھ سے ہمیشہ کی جاتی ہیں ہمیشہ ہر ولوگ میں مطلب ایک دن چھوڑ کے دوسرے ولوگ میں وہ بات ضرور ہوتی ہے میں نے یہ سوچ کر کیا میں نے کہا چلو آج وہ ساری باتیں نا کلیر ہو جائیں گی آڈینس کے ذہن میں جو باتیں ہیں جو ہمارے سبسکرائبر ہیں جو ہمیشہ سوال کرتے ہیں تو ان کو ان سوالوں کا جواب ملے گا میرا کبھی بھی دل نہیں تھا کسی کا دل دکھانے کا یا کسی کو بھی ہائٹ کرنے کا یا کچھ کرنے کا اور بہت سارے کومنٹس اس طرح سے آئے ہیں کہ آپ نے صحیح کیا ہے کہ آپ نے جو ہمارے کومنٹس تھے آپ نے ان سب کا ایک ساتھ جواب دے دیا ہے تو رات مجھے ایک دو کومنٹس اور ریسیو ہوتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے جی ہاں جہاں پہ ستارہ کے انسلڈ ہوتی ہے آپ وہ چیز لگاتی ہیں تو جہاں پہ انسلڈ ہوتی آپ وہ چیز لگا دیتے ہیں دیکھیں انسلڈ کسی کی بھی ہو چاہے میں ہوں چاہے وہ ہیں چاہے کوئی بھی ہے انسلڈ کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں نہ تو میں نے اپنے پینل پر کبھی کسی کی انسلڈ کی ہے نہ ہی آگے میں چاہتی ہوں دیکھیں ابھی شادی نزدیک ہے ابھی ہمیں سب کچھ بھول جانا چاہیے ابھی ہمیں اچھے اچھے ولوگ بنانے چاہیے اور سب کو جو ہے نا پوزیٹیف لینا چاہیے چاہے کوئی بھی ہے دیکھیں نوشین ملتانی سسٹر ہے میں نے کل بھی ان کا کہا تھا وہ چاہے کتنی بار انہوں نے میرے اوپر بات کی ہے بہت بار انہوں نے میرے پر بات کی ہے میرے فیور میں کبھی بات نہیں کی میں یہ نہیں کہتی کہ میرے فیور میں بات کریں کوئی بھی ہے دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پر آپ اگر کچھ رکھ رہے ہیں تو دوسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ریاکشن دے چاہے اس کو اچھی وے ملے چاہے اس کو غلط وے ملے تو یہاں پر سکول سے سکھ کر کوئی نہیں آیا کہ ولوگنگ کیسے کرنی ہے یا پھر اس کا نام نہیں لینا ہے یا یہ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ نیو ہوتے ہیں اور آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیک نا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ پیچھے سے سیکھ کرنی آئے کہ ولوگنگ کیسے کرتے ہیں شیلے جی تو ویڈیو میری رہ گئی تھی بیچ میں وہ والا میرا ولوگ آئے گا وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں تھی تو کہنے کا مقصد یہی ہے میں نے کیو اے نے اسی لئے کیا تھا کہ آپ سب لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کیا وجہ ہے اور کیا ریزنز ہیں تو باقی جہاں پہ رہے گئی بات آپ کہتے ہیں ہم بھابی کی برائی سلمہ کی برائی کریں یا ستارہ کی برائی کریں میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے شادی کا ٹائم ایسا ہے کہ شادی میں نہ آپ دونوں کے ایک ہو جانا چاہیے آپ دیکھیں فلسطین میں اتنی بڑی وار آئی ہوئی ہے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے فیملیز دیکھیں فیملیز کی فیملیز جاری ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں زندگی کہاں پہ ختم ہو جائے تو ہم لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے ساری حسد سارے گلے شکوے شکایتیں یہ سب چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اب جیسے اب شادی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو بلائیں تو اس کو نہ بلائیں بھئی دونوں بہنیں ہیں ایک دن دونوں نے ایک ہونا ہے اور جو باتیں ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ ختم کر دیں اس بات کو اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی ہم میں یہ کہوں گی کہ بھئی ہماری فیملی کو یا پھر ہمیں اس طرح سے الگ کر کے کہ بھئی آپ تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم سب ایک ہی فیملی ہیں اور ایک فیملی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو پھر ایک ہی ہو جائیں گے اب جب جیسے جیسے ابو ہیں اب آپ ابو کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان کو چھوڑ دیا اب وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو آنا چاہیے تو صحیح بات ہے کہ ہماری جو امی ہیں ان کو آنا چاہیے بڑی بیٹی کی شادی ہے باجی کی کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں اور کیا لینا ہے کیا خرید کرنا ہے یہ سب کچھ بڑوں کے اوپر ہوتا ہے بڑے بتاتے ہیں بیٹی کے لیے یہ لینا ہے بیٹی کو یہ لے کے دینا ہے اور ابھی فاطمہ کو بھی واپس آ جانا چاہیے فاطمہ کو بھی ان لوگوں کو چاہیے کہ لے آنا چاہیے اور ابھی جو ہے نا شادی بہت نزدیک ہے تو سارے شکوے شکایتیں ختم کر کے سب ایک ہو جائیں یہی ٹائم ہے دیکھیں شادی ایک خوشی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ خوشی پہ اگر سب ایک ہو جائیں تو پھر بعد میں ایک ہو جاتے ہیں اگر بعد میں نہیں ہو سکتے جب آپ شادی میں ایک نہیں ہو سکتے جب آپ کسی خوشی میں ایک نہیں ہو سکتے تو پھر وہ بہانہ بھی ختم ہو جاتا ہے جیسے اب دیکھیں شادی ہے تو ہر کوئی آئے گا کوئی کہیں سے آئے گا کوئی کہیں سے آئے گا صاحب ظاہر ہے بھی سب نے آنا ہی ہے تو جب سب کٹھے ہوں گے سب خوشی کا موقع ہوگا تو سب ایک ہو جائیں گے اگر اب شادی میں اور خوشی میں سب ایک نہیں ہوں گے تو پھر تو کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے باقی آپ سب جو ہے نا اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں مجھے تو لگتا ہے کافی لوگوں کا نا ویڈیوز میں ہم جب ویڈیوز بناتے ہیں تو نیچے کومنٹ دیکھ کر ہی پا رہا ہائی ہو جاتا بھی ایسا کومنٹ آئے اور میں نے اب سے یہی سوچ ہے جیسا بھی آپ نے کومنٹ کرنا ہے آپ کا کومنٹ میں نے رہنے دینا ہے یہی پہ رہنے دینا ہے اگر آپ بیڈ کومنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ بھی آپ آپ ایسی بات کر کے ہمیں ہرٹ کر سکتے ہیں تو جب ویڈیوز بن رہی ہیں جب ولاغنگ سوچ لی ہے کہ کرنی ہے تو اب آپ برا مانے آپ کی جو بری بات ہے وہ بھی ہمیں سننی پڑے گی کیونکہ جب ہم ہمارے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں اکثر وہ ہمیں سمجھانے کے لئے کوئی بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی بری بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ان سب کو ہمیں نوٹس کر کے چلنا چاہیے تو اس لئے اب جو ہے نا بیڈ کومنٹ کو بھی کوئی جواب نہیں دوں گی میں تو بالکل نہیں دوں گی باقی سب کا پتہ نہیں اور الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنے بیڈ کومنٹ آتے بھی نہیں ہیں تو نہ ہی میرے کوئی ہیٹر ہیں اتنے میں نے کبھی کسی کے اس میں بولا ہی نہیں ہے کسی کے بات میں کسی کی غلط بات میں کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں ہے کسی کے ویلوگ میں بات کی ہے تو یہ سب جو ہے نا میرے اوپر نہیں ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور بہت لوگ جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے نا میں نے رکھا ہے کہ بھی اب میں جانے والی ہوں اب میری تیاری جو ہے نا بہت نزدیک ہے تین دن تک میں آپ کو بتا دوں گی اور اس کے حساب سے جو ہے نا میں نے سب اپنا ریڈی شیڈی کر لیا ہے باقی دو دن سے دو تین دن بعد سے جو ہے نا میں اپنی پروپر پیکنگ اور پروپر جو سارا سامان میں ساتھ لے کے جاؤں گی جو بھی ہے وہ سب بھی آپ کو دکھاؤں گی اور آپ سب کو یہی کہوں گی کہ سب آپ جو ہے نا یہی کومنٹ کریں سب ایک دوسرے کو بتائیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے بہنیں جو بھی ہے اب ان کو ایک ہو جانا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہو جانا چاہیے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے نا آپ ختم کر دینا چاہیے نفرت جلن حسد کس چیز کی ہے بھئی یہ یوٹیوب آج ہے تو کل نہیں ہے تو رشتے جو ہے نا رشتے ہمیشہ رہ جاتے ہیں اگر آپ رشتے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں سب چیزیں الگ کر دیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ایٹیٹیوڈ گھمنڈ غصہ جو بھی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے نا تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے خاندان میں میں کسی کی بھی بات نہیں کروں گی باقی اور کا تو مجھے پتہ نہیں ہمارے خاندان کا جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں نا مہنم جب ہم چھوٹے تھے تب سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسی بات ہے اس کے اوپر ایسے ہوئی تھی وہ ایسے ہوئی تھی تو یہ سب کچھ نا ہمیں بچپن سے پتہ ہے اور کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی جو ہے نا عورت پہ الزام لگاتا ہے عورت پہ انگلی اٹھاتا ہے اور اگر کبھی عورت مرد پہ انگلی اٹھانا شروع کر دینا تو مرد ایسے ہو جائیں گے جیسے کالا ہرن کالا ہرن آپ سمجھتے ہیں کالا ہرن جو ہے نا نایاب ہے مطلب نایاب مرد کوئی کم ایسے مرد آپ بچیں گے جو کہ صحیح ہوں گے مطلب ہر مرد غلط ہے ہر دوسرا مرد غلط ہے تو ہمیں خود ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ عورت پہ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی مرد بھی جو ہے نا وہ بھی غلط ہیں اور ان کو بھی صدرنا چاہیے عورتوں کو بھی صدرنا چاہیے باقی یہ معاشرہ جو ہے نا تب تک نہیں صدرے گا جب تک ہم نہیں صدریں گے تو ہمیں اچھا وہ لینا چاہیے اب میری پرسو والی لائیو میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ سیف ہے کے نہیں کیوں سیف نہیں ہے بھئی الحمدللہ اللہ کو شکر سیف ہے ہم لوگ سکون سے آپ نے دیکھا ہے میں خود ڈرائیو کرتی ہوں خود جاتی ہوں بچوں کو لے کے جانا ہو کہیں بھی جانا ہو نمکورٹ جانا ہو آنا ہو اگر میں خود صحیح نہیں ہوں تو پھر تو میں کسی بھی کنٹری میں چلی جاؤں میں صحیح نہیں ہوں وہ کنٹری خراب نہیں ہوگی اب میں سعودیہ چلی جاؤں میں کہیں بھی چلی جاؤں تو یہ ہماری کنٹری جو ہماری کنٹری کے بارے میں آپ ایسا نہ کہا کریں کہ آپ کی کنٹری پاکستان سیف ہے یا نہیں ہے یا لڑکیوں کو وہاں پہ ان کے حق ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں لڑکیوں کو یہاں پہ ان کے حق ملتے ہیں لیکن پتہ کیا ہے وہ کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر کوئی غلط بھی ہے نا تو ہم کیا کہیں گے مرد کی غلطی نہیں عورت کی غلطی ہے ان چیزوں میں اکثر اونچ نیٹ دیکھ کرنا یہ پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ بدلیں اب وقت بدل چکا ہے تو آپ کو بھی بدلنا چاہیے سوچ بدلنی چاہیے جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک تو مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں بدلے گا تو میرا آج کا یہی میسج تھا آپ سب بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ